نماز مکمل کر لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھر لیا کریں اس سے آپ کے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہا سے نمائیاں نہیں ہوں گے وہ عورت اسی سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور خجور ڈال کے کھاتی ہے پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی ملا لیں صبح شام دو سے تین جمج یہ آمیزہ پیئیں گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے چھوہارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے اگر کوئی بچہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے سات بار سورہ کوسر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح نہار مو بچے کو پیلائیں یہ عمل اکیس روز جاری رکھیں مہواری کے دوران اگر درد زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ہی دن گرم پانی میں ایک چمچ شہد ڈال کر پیئیں اس دوران مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ مرچیں صرف سوجن کو بڑھاتی ہیں روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں خارش ٹھیک ہو جائے گی کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا پہلا نوالہ پرندوں کو ڈالنے سے ریزق میں کمی نہیں ہوتی ذہن لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ناخون چباتی ہیں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو تین چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کر کھو کھیرے لیمون اور بند گھوبی کے پتے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی تین چیزیں تین چیزیں کھایا کرو نمبر ایک روز چھے کیلے کھائیں نمبر دو کیلے کے اوپر سے دودھ پیئیں نمبر تین چاول زیادہ کھائیں علزی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں یہ شگر موٹاپا اور کلیسٹرول کے لیے زبردست ہیں پتی کو پانی میں ڈال دیں اگر پانی کا رنگ فوری طور پر براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے اکھروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ زیرہ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مسلیں یا رگنیں اور آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ زدہ ہے بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے چل غوزہ کھانے سے جلد نہیں پھڑتی گرم بھاپ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچھا آلو رگنیں آبلہ نہیں پڑے گا جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتی ہیں جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتی ہیں بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے دیسی مرگی کا شربہ نہار مو پینے سے کمزور سے کمزور انسان بھی صحت یاب ہو جاتا ہے قدو کا سالن کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے پودینی کی ڈنڈیاں چبانے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول ڈال کر ساف کر لیں زنگ فوراں اتر جائے گا ہیز کا درد ہو تو نہار مو خجور کھا لیا کرو مرگی کے انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر مو پر لگانے سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر سبزی کاٹتے وقت چھوری ہاتھ پر لگ جائے تو چینی کا لیپ بنا کر لگا لو فوراں آرام آ جائے گا جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے سابون کی ٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں انہیں اپنی جوتوں کی ریک میں رکھ دیں جوتوں اور موزوں کی بھو سے گھر محفوظ رکھیں کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قابل چہرے پر مالش کریں صبح اٹھ کر کسی میاری سابون سے چہرے کو دھولیں سیاہ رنگت ساف ہو جائے گی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نہوسہ تاتی ہے قدو کا سلن بنا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے فاختہ کا پر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہے جماہی کے بعد پانی پیلو کوئی بات بھولے گی نہیں بٹیر کی یخنی پینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی مرگی کا جگر کھانے سے دانت کبھی نہیں گرتے آلوں کو بھون کر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے مرگی کا انڈا کھانے سے مردانگی بڑھتی ہے اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے ایک مہینے میں وزن میں کمی آئے گی طاقت میں اضافہ ہوگا اور کمزوری ختم ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس سینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اللہ حافظ